ایک جنگل میں ایک چریہ رہتی تھی جس کا نام رانی تھا رانی بہت پیاری اور خوبصورت تھی اس کے پروں کا رنگ سرخ اور پیلا تھا جو سرج کی روشنی میں جنگتا تھا رانی چریہ جنگل میں خوشگوار زندگی گزار رہی تھی رانی چریہ درختوں کے درمیان اڑتی پھیرتی اور اپنے پیارے سے ننے ننے دوستوں کے ساتھ کھیلتی رہتی ایک دن رانی چریہ کو خیال آیا کہ اسے اپنا گھر بنانا چاہیے تاکہ وہ موسم کی سختیوں سے محفوظ رہ سکے اس نے ایک برے درخت کی شاک پر جگہ دیکھی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ وہیں اپنا گھر بنائے گی رانی چریہ نے بری محنت سے تنکوں اور پتوں کا انتظام کیا اور چند ہی دنوں میں اس نے دن رات محنت کر کے اپنا گونس لا تیار کر لیا جب گونس لا تیار ہو گیا تو چریہ بہت خوش ہوئی رانی ہر صبح اور کر جنگل کی سیر کرتی اور خوبصورت پھولوں اور پھلوں کی تلاش کرتی رانی کی یہ زندگی بہت آرامدہ اور خوشی بری تھی ایک دن رانی چریہ نے دیکھا کہ کچھ دور ایک کوا بیٹھا ہوا ہے دکھائی دے رہا ہے کہ وہ بہت پریشان ہے رانی چریہ نے اس سے پوچھا کوا بھائیہ کیا بات ہے تم اتنے پریشان کیوں ہو چریہ بہن میرا گونس لا درخت سے گر گیا ہے اور اب میں بیگر ہو گیا ہوں رانی نے کوا کی بات سنی اور کہا فکر مت کرو میرے گونس لا میں ابھی بہت جگہ ہے تم میرے ساتھ میرے گونسلے میں رہ سکتے ہو کوا بہت خوش ہوا اس نے رانی کا شکریہ ادا کیا اب دونوں نے ایک ساتھ گونسلے میں رہنا شروع کر دیا اور وہ دونوں بہت اچھے دوست بن گئے وہ مل کا خوراک تلاش کرتے اور شام کو ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے ایک دن جنگل میں تفان آ گیا تیز ہوایں چننے لگی کالے بادل چھاگے اور بہت زوردار بارش ہونے لگی رانی چریہ اور کوا اپنے گونسلے میں چھپ گئے لیکن ہوا کی شدت اتنی تیز تھی کہ ان کا گونسلا ہلنے لگا چڑیا ڈر گئی اور کہنے لگی کوئے بھائی ہمیں کچھ کرنا ہوگا ورنہ ہمارا گونسلا گیر جائے گا کوئے نے فوراں کہا ہمیں کچھ تنکے اور جمع کرنے ہوں گے تا کہ ہمارا گونسلا مضبوط ہو جائے رانی اور کوئے نے مل کر تفان کے درمیان ہی تنکے جمع کیے اور انہوں نے اپنے گھر کو اور زیادہ مضبوط بنا لیا جلد ہی تفان ختم ہو گیا اور وہ دونوں محفوظ رہے رانی نے سوچا کہ اگر کوا نہ ہوتا تو شاید وہ یہ تفان سہ نہ پاتی اس نے کوئے کا شکریہ ادا کیا اور کہا دوستی میں ہی طاقت ہے اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو کوئی مشکل ہمارا کچھ نہیں بزار سکتی کوا مسکرایا اور بولا یہی تو سچی دوستی ہے رانی وقت گزرتا گیا رانی اور کوئے کی دوستی اور مضبوط ہوتی گئی رانی اور کوا ایک دوسرے کی مدد کرتے اور زندگی کی خوشیوں کو مل کر بانٹتے ان دونوں کی دوستی پورے جنگل میں مشہور ہو گئی ایک دن جنگل میں ایک شکاری آیا وہ پرندوں کو پکرنے کے لیے جال بچھا رہا تھا رانی اور کوئے نے اسے دیکھ لیا اور وہ فوراں ار کر باقی پرندوں کے پاس گئے اور انہیں خبردار کیا سب پرندے شکاری سے بچھنے کے لیے ار گئے جب شکاری دوبارہ آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا جال کھالی ہے تو وہ جنگل سے میوس ہو کر واپس چلا گیا رانی اور کوئے نے خوشی سے ایک دوسرے کا مبارک بات دی اور کہا ہماری سمجھ داری اور اتحاد نے ہمیں بچھا لیا اس دن کے بعد سے جنگل کے سب پرندے رانی اور کوئے کی اکلمندی کے قائل ہو گئے اور ان کی بہت عزت کرنے لگے رانی اور کوئے ہمیشہ کے لیے بہترین دوست بن گئے تو بچوں اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ دوستی میں بہت طاقت ہوتی ہے اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ملکہ مشکلات کا سامنا کریں تو کوئی بھی مشکل ہمیں شکست نہیں دے سکتی تو بچوں رانی اور کوئے کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دوستی اور اتحاد کی بدولت ہم بری سے بری مسیبتوں سے بھی نکل سکتے ہیں اور ہر مشکلات کا سامنا بھی کر سکتے ہیں اس لئے ہمیں ملکہ رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے کچھ عرصے بعد رانی اور کوئے کی دوستی کو ایک اور امتحان پاس کرنا پڑا جنگل میں ایک نیا پرندہ آیا جس کا نام راجو تھا راجو ایک برا اور تیز پرندہ تھا جو دور دراز کے ارلاکوں سے آیا تھا راجو کی آمد نے جنگل کے دیگر پرندوں کو حیرت میں ڈال دیا کیونکہ اس نے فوراں اپنی طاقت اور تیز رفتاری سے سب پرندوں کو متاثر کر دیا رانی نے راجو کو دیکھا اور اس سے دوستی کرنے کا فیصلہ کیا رانی راجو کے پاس آئی اور کہا تمہارا جنگل میں ہے مقدم ہے راجو بھائی ہم سب تم سے ملکہ بہت خوش ہیں راجو نے رانی کی بات سنی اور اس نے کچھ نہیں کہا وہ راجو کی مدد کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ جنگل میں اپنے آپ کو رامدہ محسوس کرے راجو نے جنگل کے پرندوں کو اڑنے اور شکار کرنے کے نئے طریقے سکھانا شروع کر دیئے اس نے ان پرندوں کو جلدی اڑنا آسمان میں بلند ہونا اور تیزی سے شکار پر جپٹنا سکھایا کچھ پرندے راجو کی باتوں سے متاثر ہوئے مگر کچھ پرندے جن میں کوا بھی شامل تھا راجو کے طریقوں سے خوش نہیں تھے کوا نے رانی سے کہا مجھے راجو کے طریقے پسند نہیں ہے وہ پرندوں کو تیز رفتاری اور طاقت کے سبق دے رہا ہے لیکن دوستی اور محبت کی کوئی بات نہیں کرتا رانی نے کوا کی بات سنی اور کہا ہو سکتا ہے کہ راجو کی نیت ٹھیک ہو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے چند دن بعد جنگل میں ایک بہت بڑا سامپ آ گیا سامپ بہت خطرناک تھا اور اس نے بہت سے پرندوں کا شکار کرنا شروع کر دیا جنگل کے سب پرندے خوف زدہ ہو گئے راجو نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سامپ کا مقابلہ کرے گا اور جنگل کے پرندوں کو بچائے گا راجو نے تیز رفتاری سے سامپ پر حملہ کیا لیکن سامپ بھی بہت طاقتوار تھا راجو نے اپنی پوری طاقت لگا دی لیکن وہ سامپ کو شکست نہ دے سکا آخر کا راجو کو بھی پیچھے ہٹنا پرا رانی اور کوا یہ سب دیکھ رہے تھے رانی نے کہا ہمیں کچھ کرنا ہوگا ورنہ یہ سامپ سب کو ختم کر دے گا کووے نے کہا ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے رانی اکیلے ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن اگر سب پرندے مل کر اس سامپ کا مقابلہ کریں تو ہم اسے شکست دے سکتے ہیں رانی اور کوا نے فوراں جنگل کے سب پرندوں کو جمع کیا اور انہیں بتایا کہ سامپ کا مقابلہ کیسے کرنا ہے سب پرندوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا اور سامپ پر اکٹھے حملہ کر دیا راجو نے بھی اس حملے میں حصہ لیا لیکن اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اتحاد کی طاقت کیا ہوتی ہے سب پرندوں نے مل کر سامپ کو شکست دی اور اسے جنگل سے بھاگنے پر مجبور کر دیا جب سامپ چلا گیا تو سب پرندے خوشی سے جھوم اٹھے راجو نے رانی اور کوے کا شکریہ ادا کیا اور کہا آج میں نے سیکھا کہ طاقت اور تیز رفتاری کی بجائے اتحاد اور دوستی میں زیادہ طاقت ہے اگر ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو کوئی بھی دشمن ہمارا کچھ نہیں بگار سکتا اس کے بعد راجو نے اپنے طریقوں کو تبدیل کر دیا اور سب پرندوں کو سکھایا کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں محبت اور اتحاد سے رہیں رانی، کووہ، راجو اور جنگل کے سب پرندے مل کر ایک ساتھ خوشی سے رہنے لگے وہ جان گئے تھے کہ دوستی اور اتحاد ہی ان کی اصل طاقت ہے تو بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کی سب سے بری طاقت دوستی، اتحاد اور محبت میں ہے چاہے احلات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور محبت سے کام کریں تو ہم ہر مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں مل جل کر اتحاد اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے گرمیوں کے ایک دن کی بات ہے ایک پیاسا کوا پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ار رہا تھا وہ بہت دیر تک اڑتا رہا آخر کار وہ اڑتے اڑتے ایک باغ میں پہنچا تو اسے ایک پانی کا مٹکہ نظر آیا مٹکے کو دیکھا کوا بہت خوش ہوا اور مٹکے کے قریب پہنچا وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ مٹکے میں پانی بہت کم ہے اس نے بہت خوشش کی لیکن اس کی چونچ پانی تک پہنچنا پا رہی تھی لاکھ خوشش کی مگر نہ کام رہا وہ بہت پریشان ہوا اور سوچنی لگا کہ اب کیا ہوگا اچانک کوے کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اس نے باغ میں پرے ہوئے چھوٹے چھوٹے کنکر دیکھے اور وہ ارک کر کنکروں کے پاس گیا کنکروں کے پاس جا کر اس نے ایک ایک کنکر اٹھا کر مٹکے میں ڈالنا شروع کیا مٹکے میں اس نے کافی سارے کنکر ڈال دیئے وہ ایک ایک ڈالتا گیا اور پانی آسا آسا اوپر آتا گیا اس طرح اس نے کتنے سارے کنکر ڈال دیئے اور پانی آسا آسا اوپر آ گیا اب کوے کی چونچ پانی تک پہنچ گئی اس نے پانی پینا شروع کیا پانی پی کے اس نے اپنی پیاس بجا لی اس نے پیٹ بھر کر پانی پیا اور اپنی پیاس اچھے سے بجا لی اور بہت خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے پانی مل گیا اور وہ تھوڑی دیر بیٹھا اور اس کے بعد وہ خوشی خوشی ار گیا تو بچوں ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلات کا سامنا کرنے پر ہمیں اکل اور سبر سے کام لینا چاہیے صحیح سوچ اور محنت سے ہم ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں ایک جنگل میں ایک چلاک لومری رہتی تھی وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ چلاکی کر کے اپنا پیٹ بھرتی تھی ایک دن وہ جنگل میں گھومنے نکلی اور گھومتے گھومتے وہ بہت دور پہنچ گئی اور اسے بہت زیادہ بھوک لگ گئی بھوک سے لومری بے حال ہو رہی تھی جب وہ جنگل میں دوسری طرف پہنچی تو اس نے درخت پر ایک کوا دیکھا جو اپنی چونچ میں چیز کا ٹکرا پکرے بیٹھا تھا لومری نے سوچا کہ یہ ٹکرا حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نکالنا چاہیے اس نے کوئے کے قریب جا کر خوش آمدی لہجے میں کہا وہ کوئے نیا آپ کتنی خوبصورت اور سمارٹ لگ رہے ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ کی آواز بہت پیاری ہے کیا آپ مجھے ایک دانہ گا کر سنائیں گے کوا لومری کی باتوں میں آ گیا اور اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا اس نے فوراں ہی گانے کی کوشش کی اور جیسے ہی اس نے اپنی چونچ کھولی چیز کا ٹکرا نیچے گر گیا لومری نے جلدی سے چیز کا ٹکرا اٹھایا اور ہنسی ہوئی بولی شکریہ قوے نیا یہ چیز بہت ہی مزیدار ہے اور یہ کہہ کر لومری وہاں سے بہاگ گئی کوا تھوڑی دیر چلایا اور پھر سمجھ گیا کہ لومری نے اس کو بے واکف بنایا ہے اس نے کہا کہ میں آئندہ ایسی چلاکیوں سے بچ کر رہوں گا اور آسانی سے کسی کی باتوں میں نہیں آؤں گا تو بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خوش آمد اور چاپلوسی کے جہانسے میں نہیں آنا چاہیے اور ہمیشہ اپنی اکل کا استعمال کرنا چاہیے ایک دن ایک چھوٹی چیریہ دریاء کے کنارے پانی پی رہی تھی کہ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک مکری پانی میں گر گئی ہے اور وہ ڈوبنے والی ہے اور وہ بے بسی سے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ رہی تھی چیریہ کو مکری کی حالت پر رہم آیا اور اس نے اس کو بچانے کا فیصلہ کیا چیریہ نے جلدی سے ایک درخت کی ٹہنی توری اور اسے پانی میں پھینک دیا مکری نے فوراں ٹہنی کو پکڑ لیا اور اس پہ چار کا پانی سے باہر آ گئی مکری نے باہر آ کر چیریہ کا شکریہ دا کیا اور کہا کہ وہ کبھی اس کی مدد کو نہیں بھولے گی کچھ دنوں بعد چیریہ ایک درخت پر بیٹھی ارام کار رہی تھی کہ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک شکاری آیا اور اس نے چیریہ پر نشانہ لگا دیا چیریہ کو شکاری کی مجودگی کا علم نہیں تھا اور وہ اس بات سے بے خبر بیٹھی ہوئی تھی اسی وقت مکری نے چیریہ کو بچانے کا فیصلہ کیا اور وہ تیزی سے شکاری کے جوتے کے پاس گئی اور اسے کٹ لیا شکاری کو بہت درد ہوا اور اس کا نشانہ چوک گیا اور پھر شکاری وہاں سے چلا گیا چیریہ ارکا ٹینی سے تھوڑی آگے ہو کے بیٹھ گئی چیریہ نے نیچے دیکھا اور مکری کو پہچان لیا چیریہ نے مکری سے کہا دوست آج تم نے میری جان بچائی ہے آج سے میں تمہاری دوست ہوں اور ہم دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں گے مشکل وقت میں ایک دوسرے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے مکری چیریہ کی بات سن کر بہت خوش ہوئی اس دن کے بعد مکری اور چیریہ دونوں کٹھے رہنے لگے اور اکٹھے کھیلنے لگے اور مسیبت میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرنے لگے تو بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے سے ہم نہ صرف دوسروں کو بچاتے ہیں بلکہ کبھی نہ کبھی ہماری بھی مدد ضرور ہوتی ہے اس طرح کی مزید مزے مزے کی کہانیاں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں